نئی سبا پریزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام حضرت ذو القرنین کی قائدانہ صلاحیتوں کی روشنی میں قیادت کے اوصاف پر گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری ہے آج کے سیشن میں بھی چند خوبیوں اور صفات پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سامعین کرام جب ایک قوم نے دیکھ لیا کہ حضرت ذو القرنین ایک ایسا مسیحہ ہے جس کی تلاش میں ہم مارے مارے پھر رہے تھے تو کہنے لگیں اے ذو القرنین یہاں یاجوج ماجوج نام کی ایک قوم آباد ہے انہوں نے ہم پر بڑا ظلم کر دیا ہے وہ ہماری فصلے بھی کھا گئے ہیں خدا را آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار تعمیر کر دیں تاکہ ان کی دخل اندازی بند ہو سکے اس کام کے عوض ہم آپ کو خراج دینے کے لیے بھی تیار ہیں سامعین کرام غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر بے غرض اور لالج سے بے نیاز قائد کی نشانی بتاتا ہے وہ ذو القرنین کی اسی بات سے آیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ذو القرنین نے کہا مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہی بہتر ہے تم اپنے زور بازو یعنی مشقت و محنت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا گویا کہ حضرت ذو القرنین نے ان سے کہا کہ مجھے میرے رب نے بہت نوازہ ہے مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں تم مال و ذرکی بجائیں اپنے زور بازو سے میری مدد کرو مجھے تمہاری طرف سے حوصل مندی محنت و مشقت اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ چاہیے کیونکہ جو قوم محنت و مشقت سے عاری ہو جائیں تو زلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے سامعین کرام ایک طرف وہ قوم ہے جو بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اور دوسری طرف قیادت کو دیکھیں کہ ایک کن ذہن اور کم صلاحیت رکھنے والی قوم سے وہ ایک عظیم دیوار بنوا رہے ہیں معلوم ہوا قیادت وہ ہوتی ہے جس کے سامنے جو بھی قوم آئیں وہ اس سے کام لے سکے بشرتی کے اس قوم کے پاس حیاء کا علم ہو وفا کا جھنڈا ہو دوستی کا ہنر ہو ساتھ چلنے اور آگے بڑھنے کا پخت عظم اور ارادہ رکھتے ہوں پھر انقلاب بھی آ جاتا ہے اور نظام بھی تبدیل ہو جاتا ہے جس سے سلامتی آسودگی معاشی و معاشرتی اور سیاسے استحکام تہذیب تمدن اور فلاہ بہبود کی ایسی دیوار قائم ہو جاتی ہیں جس سے ناکامی باطل اور تواغود تکرا کر خود ہی مٹ جاتے ہیں سامعین کرام اسی طرح قیادت میں انتظامی استعداد بھی ہونی چاہیے جس قوم کے پاس حضرت ذلقرنین گئے تھے ان میں قیادت نظام بصیرت اور منشور کی کمی تھی وہ فهم شعور اور عقل سے بھی لا بلد تھے اب یہاں ذلقرنین کی حکمت اور دانائی پر غور کرے انہوں نے فرمایا آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قالن فخو حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چونٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اب آگ لگا کر اسے دھونکو یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا میرے پاس لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تعمبہ ڈالوں گا مفسرین حضرات نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ لوہے اور تعمبے کے ٹکڑوں تک کو نہیں جانتے تھے چنانچہ زلقرنین نے لوہے اور تعمبے کے ٹکڑوں کے حصول کے لیے پورا نظام وضع کیا پوری قوم کو اس میں مہارت دی آپ نے خام لوہے کی تیاری کے لیے ایک طبقے کو تیار کیا پھر اسے باقائدہ لوہے کی شکل دینے اور بلاک بنانے کے لیے ایک علاہدہ طبقہ تیار کیا جب بلاکس رکھ دیے گئے تو لوہے میں آگ لگانے کا مرحلہ آیا اور پھر اس میں تعمبے کو تیار کر کے ڈالا گیا سامعین کرام اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیڈر کا کام افرادی قوت کو تیار کر کے ان کی تربیت کرنا ہے ان کے لیے نظام وضع کرنا اور ہر مرحلے پر ان کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ہر کارکن کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق استعمال کیے جانے کا نام کامیاب قیادت ہے اور بے ہنر کو ہنر اور صلاحیت کے زیور سے آراستہ کرنا ہی قیادت کی کامیابی ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کامیابی سے ہم کنار ہو کر صدا لگائے یہ سب میرے رب کی جانب سے مہربانی اور رحمت کا نتیجہ ہے اللہ تعالی ہمیں قرآنی واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ان صفات سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام